بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین مراد سعید آپ کو آپ کی این اے چین کی ٹیم کو سب کم آج میں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک آپ نے نئی سوچ لے کی آئے ہیں پاکستان میں کہ ہم اپنے ابھی تک صرف ڈیولپن فنڈز کو استعمال کرتے ہیں سڑکے بنانے میں اور ہسپتالوں اور سکولوں میں لیکن کیونکہ وہ محدود ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہماری ڈیولپنٹ بھی بڑی محدود ہوتی ہے یہ جو آپ نے آج پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں ایک بڑا اہم پروجیکٹ اہم اس لیے کہ یہ یہ وہ علاقہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ پوٹینشل ہے جس میں انڈسٹلائزیشن کا یہ اس کو بلکہ ہم اس کو ٹرائنگل کہتے ہیں وہ وہ یہ گجران والا وزیر آباد گجرات سے الکوٹ یہ وہ ٹرائنگل ہے جس میں سب سے تیزی سے ہم انڈسٹلائز ہو سکتے ہیں اور انڈسٹلائزیشن کے بغیر کبھی بھی پاکستان میں وہ ویلتھ کرییشن نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے اس ملک کے جو ہمارے پہ کرزیں چڑھے ہوئے ہیں ان کو اتارنے کے لیے جب تک ملک میں دولت میں اضافہ نہیں ہوگا ملکی آمدری میں اضافہ نہیں ہوگا ہم یہ کرزیں نہیں اتار سکتے تو وہ انڈسٹلائز کرنے کے لیے پاکستان کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم انسینٹوائز کریں اپنے جو انڈسٹل ایریاز ہیں اور یہ جو آپ نے اس کی روٹ بنائی ہے اس کی سگنفیکنس یہ ہے کہ ایک تو یہ پاکستان کے مین پاپلیشن سینٹرز کو ٹچ کر رہی ہے اور پاپلیشن سینٹر کے علاوہ جو انڈسٹل سینٹرز ہیں جو پوٹینشل ہے جو ہمیں گروہ کرنے کا اور دوسرا اگر یہ جب آپ کمپلیٹ کریں گے اور آپ نے کہا کہ یہ پرمیشنز کی ضرورت ہے یہ آپ نے پلیز میرے پاس آنا ہے اور اب بتانا ہے کہ کدھر کدھر آپ کی چیزیں پھستی ہیں اور یہ کیوں اتنی دیر لگتی ہے کیونکہ ہمارا سارا اس وقت زور یہ ہے کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس آسانی بزنس کے لیے اس کو بڑھایا جائے تو ہم سمال اور میڈیم انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ریلائز کیا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو سمال اور میڈیم انڈسٹری جو چھوٹی سنت ہوتی ہے وہ ملکی ریڈ کے ہٹی ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے سامنے اتنی رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں کہ اس سے کامیاب ہونا ہم کے لیے بڑا مشکل ہے تو اس لیے ہم یہ ساری ریگلر ایکسرسائز کر رہے ہیں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے تو آپ کے بھی راستے میں یہ جو پبلک پرائیوٹ پارٹریشپ میں جو رکاوٹیں ہیں آپ نے پلیز ہمیں پی ایم آفیس کو بتانا ہے اور ہم انشاءاللہ یہ آپ کی دور کریں گے تو یہ جب کمپلیٹ ہو گیا اور سو کلومیٹر کا فرق پڑ گیا جو کہ پرانا موٹر ویہ اور اس میں آپ صرف یہ تصور کریں کہ اس سے ملک کو کتنا زیادہ فائدہ ہے سو کلومیٹر ایکسٹرا گاڑیوں کے جانے کا مطلب کہ ہر گاڑی سو کلومیٹر کے اوپر ایکسٹرا پٹرول اور ڈیزل کا خرچہ ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تو یہ صرف یہ نہیں کہ خرچہ زیادہ یہ امپورٹڈ فیول ہے اس کا مطلب کہ ہمارے ڈالرز اس میں خرچ ہوتے ہیں اور اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ جو گاڑیوں کی ویہر انٹیر ہوتی ہے جب وہ سو کلومیٹر زیادہ چلتی ہے گاڑی تو اس کے پرزوں کے وہ اس کی گاڑی کی ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے کہ کتنی میل کر سکتی ہے گاڑی تو سو کلومیٹر کو لگا لیں اب آپ کہ بیس سال میں کتنا خرچہ آیا ہوگا اس ملک کا بیس سال میں کتنی گاڑیاں گئیں کتنوں نے سو کلومیٹر ایکسٹرہ خرچہ کیا ان کے اوپر جو ان کے پرزیو جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کتنا سٹریس پڑا مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ یہ جو موٹروے کو سو کلومیٹر ایکسٹرہ کیوں بنایا گیا مجھے کبھی اس کی سمجھ لیا ہے کیونکہ اگل تو یہ کہتی ہے کہ موٹروے جدر آپ کا سارا ٹریفک جانا چاہیے زیادہ ٹریفک تو موٹروے پہ جاتا ہے ہیوی ٹریفک انڈسٹریل لوگ تو اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ جب ٹریفک اتنا زیادہ ٹریفک سو کلومیٹر ایکسٹرہ ٹائم زیادہ فورن ایکسچینج کا خرچہ پیٹرول کا خرچہ ویسے بھی جو آدمی کی جیب سے ایکسٹرہ پیسہ جا رہا ہے اس کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تو یہ وہ جو غلطی کی گئی تھی کیونکہ اصل میں تو یہاں موٹروے بننا چاہیے تھا ادھر ڈیول کیریج میں بنا دیتے ہیں ایک دو سڑکیں بنا دیتے ہیں لیکن موٹروے بنانا وہاں یہ ملک کو یہ کبھی اس کی صحیح معنی میں اس کو اسیس کیا جائے کہ کتنا ہمیں نقصان ہوئے اب تک اور یہ وہ اب انشاءاللہ دو سال میں آپ نے ٹائم دیا ہے کہ پہلا فیض اور انشاءاللہ ہم بڑی جلدی آپ کا پروسس کریں گے کیونکہ بڑا وائبل پروجیکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ آپ وہ اس ملک میں بڑے پیسہ بچائیں گے بھی ایریاز کو بھی پرموٹ کریں گے انڈسٹرل ایریہ کو بھی کنیکٹ کریں گے اور اس کے بہت فائدے ہیں اور پھر پرائیوٹ پابلک پارٹرشپ مطلب کہ ہمارا جو ڈیولپنٹ فنڈ ہے وہ ہم پھر بھی بچا لیں گے ہم پرائیوٹ کیپٹل لے کے آئیں گے اس کو اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے اس کا مطلب کہ جو ہمارے پاس ڈیولپنٹ فنڈز ہیں وہ اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ نے ایک اور بھی بڑی اچھی بات کہی کہ کمپیٹیٹیو بیڈنگ کی وجہ سے گیارہ بارہ عرب کا بارہ عرب کا کہ تچالیس عرب میں سے چھبیس فیصد سیونگ گیا اس کی تو یہ بھی ایک بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہے اور اس کی بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بھی پروجیکٹ ہونا چاہیے اس کی ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ملک کو اس کا کیا فائدہ ہے تو اس کے تو فائدے میں نے آپ کو گناہ دیئے لیکن جو مجھے جو پروجیکٹ بہت کامیاب اور ہم بڑا فخر ہے ہماری گورنمنٹ پفتونخواہ میں انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا تھا سوات موٹر ہوئے آج اگر سوات موٹر ہوئے کہ آپ فائدے دیکھیں اس نے جو کھول دیا سوات کو عید کے دوران عید کی چھٹیوں میں ستائیس لاکھ گاڑیاں گئی ہیں وہاں اس موٹر میں کوئی استعمال ستائیس لاکھ اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر کس طرح کا پیسہ جنریٹ ہو سکتا ہے ایکانومی کی اندر ہمارے پاس جو عبادی ہے ہماری بائیس کروڑ اس کو ہم فائدے میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں یہ بوجھ نہیں بننا چاہیے اس عبادی کو یہ اگر ہم اکل سے کام لیں تو یہی عبادی ہمارا فائدہ کروا سکتی ہے اور یہ جو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ وہ تب آتے ہیں جب ٹرافک اتنا ہو تب وہ پرائیوٹ انویسمنٹ آتی ہے اس کے اندر تو ہمارے پاس تو بائیس کروڑ لوگ ہیں ہم تو بڑی ایریاز چون سکتے ہیں جدر ہمیں اپنے ڈیویلپنٹ فنڈز بچانے چاہیے اور ہمیں پرائیوٹ کیپٹل لانا چاہیے اور ابھی تو شروع ہوا ہے یہ اس کو دیکھیا آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اور بھی پرائیوٹ انویسمنٹ آئے گی اس کے اندر میں جو جو آپ نے اگلے پروجیکٹس کی بات کی پاکستان کے اندر جو ٹورزم ہے یہ ایک اتنا بڑا شعبہ ہے جو بلکل ڈیویلپ نہیں کیا ہم نے اور اس میں جو ابھی تک تو صرف ڈومیسٹک ٹورزم ہمیں نظر آ رہی ہے تو جو آپ نے اگلے پروجیکٹس بتائے سوات موٹر کو دیر پہ لے کے جانے کا پھر دیر سے آگے چترال اور وہ کنیکٹ کرنا گلگل اگر یہ موٹر میں بن گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک تو جو اس سے ویلتھ کریشن ہوگی باہر سے ٹورزم آئے گی باہر سے ٹورزم کا مطلب کہ ڈالرز آئیں گے پاکستان میں ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک سپورٹس کے پر توجہ نہیں دی تو جیسے ہماری ایکانومی بڑھنی شروع ہوتی ہے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے ایمپورٹس زیادہ ہوتی ہیں جب ایمپورٹس بڑھاتے ہیں تو وہ ہمارا کرائیسس ہو جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ہیں ایک سپورٹس بڑھائیں اور ٹورزم کے اوپر کریں اور پھر آور سیز پاکستانیز کو انویسمنٹ لے کے آئیں تو یہ شعبے ہیں جدر سے ہم جب تک ہماری ایک سپورٹس اس لیول پر نہیں پہنچتے تو ہم اپنے ملک میں یہ جو ڈالر گیپ ہے جو کم ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے وہ ہم پورا کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ جو آپ موٹر ویرز آگے آپ نے پلان کیا ہوا ہے سوات سے دیر اور دیر سے اوپر چطرال اور چطرال سے گلگت یہ ساری چیزیں ٹورزم ویلت کریٹ کریں گی پاکستان کے اندر اور جو آپ نے اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے این ایچ اے نے کام کی ہیں آپ نے جو بھی فکرز بتائی کہ وہ جو کہتے تھے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں اور ساری سڑکوں کے اوپر ووٹس لیتے تھے اس کے مقابلے میں جو اب کیا جا رہا ہے یہ ویسے فات چالری آپ کو یہ پروجیکٹ زیادہ کر رہا ہے میں چاہیے کسی کو پتا نہیں ہے کہ تین گناہ زیادہ ان سے اب تک سڑکیں بنا چکے ہیں اور انشاءاللہ ان سے سستی بھی کیونکہ وہ سڑکوں کی کمیشن وہ لنڈن میں فلیٹس نہیں لیا جائیں گے اسے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور پھر سے مبارک اور خراج تحسیم پیش کرتا ہوں